اس کے بعد میں آپ کو اپنی پہلی بھریک دوں گا یہ آیات بہت منفرد ہیں قرآن میں ان میں ناعلت علیہ اپنی مخلوق کی عظمت کی بات کر رہے ہیں جیسے سورج کی بات یا چاند کی بات یا وقت کی بات یا پہاڑوں کی بات نہ اس میں کوئی روحانی بات کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کریں یا آخرت کی بات کریں یا وحی کی بات کریں جیسے سورہ یاسی میں تو قرآن کی قسم کھائی ہے نا والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم لیکن یہاں پر عجیب چیز کی قسم کھائی ہے کہتے ہیں العادیات العادیات عدو سے نکلائے عادو دشمن کو کہتے ہیں عادیات دشمنی کرنے والے کھوڑے دشمنی کرنے والے کھوڑے جو کھوڑے جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں نا حملے کے لیے ان کو عادیات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لحاظ نہیں کرتے چلتے وقت وہ خطرے کو دیکھنے کے باوجود خطرے کی طرف نکل جاتے ہیں دبح کہتے ہیں زور سے سانس لینے کو جیسے گھوڑے کی سانس ہوتی ہے نا عربی زبان میں نا کسی چیز کی ایک آواز ہو اس کی آواز کی نکل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے الفاظ سے کووے کی آواز کو بتا ہے عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتا نہیں ہوگا بکواس کے لیے عربی میں بتا ہے کیا لفظ ہے بکواس کے لیے بق بقا ہم جو کہتے ہیں نا بک بک کر رہے ہیں یہ اصل میں بک بکا ہے بک 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 اب ایک سین کھینچا جا رہا ہے گھوڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تیزی سے چلائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی سانس زور سے آ رہی ہے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے فا ہے وَالْعَدِيَةِ دَبْحَا فا وَا نہیں ہے جیسے اور صورت میں ہے نا وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ وہ وَاو ہیں یہاں پر وَاو کے بعد کیا ہے فا ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے اسی تصویر کو مزید آ کے لے جایا جا رہا ہے کوئی نئی تصویر نہیں کھینچی جا رہی اگر الگ الگ تصویر ہوتی نا تو وَا 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 اور وَا وہ الگ الگ سینز ہیں لیکن اگر وَا کے بعد فا آ رہا ہے تو وہ پہلا ہی سین ہے اس میں مزید ایک انگل ڈالا جا رہا ہے تو اب یہ کیمرے کو آپ سوچ رہو کیمرے کے بارے میں کہ کھوڑے ہیں اس کے مو کی طرف کیمرہ کیا وہ زور زور سے سانس لے رہا ہے اور تیزی سے اس کو چلایا جا رہا ہے حملہ کرنے والا کھوڑا فَالْمُورِعَاتِ ایرَا کہتے ہیں چنگاری کو نکالنے سے کے نکالنے کو اب کیمرہ گیا کھوڑے کے پیر کی طرف کیونکہ اس کے ہورشو جو جوتے بنائے ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں تو وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چنگاری نکلتی ہے قدح کہتے ہیں اس چنگاری کو قدحن جب ہٹ کرتا ہے اس کو قدح ہٹ کرنے کو کہتے ہیں جب وہ لگتا ہے زور زور سے تو چنگاریاں نکل رہی ہیں یہ بیسکلی ایک ایکشن مووی کا اوپننگ سین ہے بیسکلی پہلے سین میں گھوڑے تیزی سے جا رہے ہیں آپ کا کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ جو ہے بکو گھوڑے کی شکل پر آ گیا اور پھر اگلے سین میں کیمرہ کہاں گیا پیروں پر آپ کو چنگاریاں نکلتی نظر آ رہی فالموریاتی قدحا فالمغیراتی پھر کیمرہ پیچھے ہٹا دور کا انگل مغیرات کہتے ہیں اغارہ سے نکلے ہیں اغارہ یغیرو اغارتن فہوا مغیرن صرف سٹوڈنس جیسے اقامہ یقیمو اقامتن فہوا مقیمو تو مغیرات کہتے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں نا اسے مغیر کہتے ہیں مغیر اور اغارہ کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کو مغیرات یہ ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں یہ کھوڑے کس مقصد سے جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لئے اچھا ڈاکہ ڈالنے کے لئے سب سے بہترین وقت کیا ہے نا رات کا وقت سب سے بہترین وقت ڈاکہ ڈالنے کے لئے رات کا ہے کیوں آپ کا دشپن سو رہا ہے پہلی بات دوسرا آپ نے ڈاکہ ڈالنے کے لئے کوئی چھ گھنٹے نہیں لگانے آپ دو منٹ میں پورا کام کرنا ہے جو کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بھاگ جانا ہے کیونکہ رات کا وقت ہے پتہ نہیں چلے گا کس طرف گئے کہا گئے کیونکہ آپ کو نظر نہیں آرہا ٹریس لگانا مشکل ہو گیا تو اگر واقعی سکسسفل ڈاکہ ڈالنا ہے کوئی اگر کسی نے واقعی کوئی you know crime کرنا ہے تو crime کس time پر زیادہ ہوتا ہے دن میں یا رات میں رات میں زیادہ ہوتا ہے تو اور دوسری بات یہاں میں نے کہیں نہیں پہلے میں اب سمجھاتوں آپ کو یہاں پہ آت آرہا ہے نا وَالْعَادِيَاتِ فَالْمُورِيَاتِ فَالْمُغِيُرَاتِ آت جو ہے نا اس کو جمع قلعہ کہتے ہیں پچھلے کچھ سیشنز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی مختلف اقسام ہوتی ہے جو جمع کم کے لیے ہو اس میں آت بھی لائی جاتی ہے یعنی یہ دس سے کم گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے جمع قلعہ جمع قلعہ یہ کم ہے یہ کوئی بڑی فوج نہیں ہے جو کہے کہ ہم دن دارے دشمن کا سامنا کریں گے کیونکہ ان کے پاس دس ہزار کی فوج ہے اور وہ آگے نکل رہے ہیں پھر ان کو عادیات نہ کہا ہوتا عادیہ کہا ہوتا وہ اصل میں تا مربوطہ استعمال ہوتی زیادہ کے لیے لیکن آت ہے کم کے لیے تو کیونکہ یہ کم ہے تو ان کو چاہیے کرنا پڑے گا کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ کامیاب ہو تو توقع یہ ہے کہ یہ رات کو کریں گے لیکن عادت اللہ نے کیا کہا یہاں پر فل مخیو آتی صبح صبح کا لفتہ ہمیں بھی بتا ہے کب حملہ کرنے لگیں کب ڈاکار ڈالنے لگیں صبح کے ٹائم یعنی یہ کچھ ایسی جنگ جو قسم کی یہ کوئی گروہ ہے جس کو فکر نہیں کہ دن دارے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چنگاریاں اٹھ رہے ہیں پھر چنگاری والی بات پہ یہ اب عجیب لگ گئی کیونکہ دن میں دھند ہوتی ہے صبح میں صبح صبح میں دھند ہوتی ہے تو پتھروں پر ہلکا سا پانی ہوتا ہے اور پانی ہونے کے باوجود کیا ہو رہا ہے چنگاریاں نے کر رہی ہیں یعنی اس ایکشن میں مزید اضافہ ہو گیا پانی کے باوجود چنگاریاں نے کر رہی ہیں فَالْمُغِی رَاتِ صُبْحَ اگر وہ صبح کو نکلتے ہیں تو کیا دشمن ان کے لئے تیار ہیں جس پر یہ حملہ کرنے لگے ہیں کیونکہ صبح کو نظر آ جائیں گے دور سے آتے ہوئے تو وہ کیا تیار ہو جائیں گے ہاں تنوارے نکل آئیں گی رمح ریمح کو اور دو میں کیا کہتا ہے سپیر نیزہ نیزہ نکل آئے گا وہ تیار کھڑے ہیں گھڑوں کے لئے آؤ لیکن یہ چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَا اس میں کچھ مسنگ ہے اوہ یا وَالْعَادِيَاتِ ضُبْحَ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور اس چلنے کے اور ان چنگاریوں کے تیز رفتاری کی وجہ سے وہ دھول کے بادل غبار کے بادل اٹھاتے ہیں اثر نبی ہی نقع تو اب دور سے آپ اگر آپ اس گاؤں میں ہو جہاں پہ حملہ ہونے والا ہے تو دور سے کیا نظر آنا شروع ہو جائے گا غبار اٹھتا نظر آنا شروع ہو جائے گا زمین تھوڑی سی ہلتی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی آواز بڑھتی چلنی آنی شروع ہو جائے گی یعنی پہلے سے اب دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہ آ رہا ہے آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ آ رہا ہے اچھا جب یہ آیا تو انہوں نے پوری ڈیفنس لائن بنائی کہ ان کو کسی طرح روکیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ اور پھر کہتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ وہ ان کے دشمن کے درمیان تک پہنچ گئے اکٹھے یعنی یہ تو ہوتا نا کوئی ایک فوجی آکے نکل جائے باقی پیچھے رہ جائیں یہ سارے اکٹھے ہوکے ایک تیر کی طرح دشمن کی لائنز کے اندر گسے اور دشمن کے درمیان تک پہنچ گئے ایک تو ہے کہ آپ فرنٹ لائن کا سامنا کر رہے ہو آپ اگر درمیان میں پہنچ گئے ہو تو دشمن اب کدھر ہے چاروں طرف ہے چاروں طرف آپ کے دشمن ہے اور یہ درمیان میں پہنچ گئے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ یہ تو مووی ٹریلر نہیں لگ رہا اس میں کوئی دعوت کی دعوت یا تبلیغ یا آخرت کی بات یا نصیحت یا واز کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور جو عرب تھے نا اس وقت جو قرآن کا انکار کرتے تھے ان کی کچھ ابسیشن تھی گھوڑوں سے کے نہیں ابھی بھی ہے ان کی کچھ ابسیشن تھی ایکشن موویز کے ساتھ ایکشن پویٹری مزے کی کہانی سناو اس ڈاکے کی کہانی سناو اس جنگ کی کہانی سناو ان کے قصوں میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں نہیں وہی ابسیشن ابھی بھی انسان کی دل پہ ہے ایکشن مووی دیکھنی ہے اس کا سین بڑا زبردست تھا ہو 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 یہ تو ایک ٹریلر کی طرح بن گیا نا اگر کوئی سکسیسول ٹریلر بنا رہا ہو تو یہ ٹریلر بنا کے چھوڑ دو this april and then اب وہ اوپر سے کیمرا آیا فورسز اس کے اندر درمیان تک گھز گئی جیسے ہی درمیان میں گھزی کیمرا کٹ کمیں گھز گئی کمیں گھز گئی کمیں گھز گئی تو انسان کہتے ہیں اس کے بات کیا ہوا I have to watch this oh تم نے یہ ٹریلر دیکھا I have to forward this to all of my friends سب کو forward کر کے کہوں اس کو دس لوگوں کو اور forward کرنا بہت سواب ملے گا میں نے بہت سواب ملے گا I have to watch this 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 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا اب کوئی عرب مشرق جو اسلام کو بھول نہیں کیے وہ یہ بات سنیں تو اب اس کو کس چیز کی دلجسپی ہوگئی ایک دم سے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا بس مووی ختم إِنَّ الْإنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوت بشک انسان اپنے رب کے واملے میں بہت ہی بے وفا ہے بہت ہی زیادہ شدیق بے وفا ہے What? اس کا اس سے کیا تعلق میں نے کہا تھا کہ جو قسم کھائے جاتی ہے مقسم بھی ہی یہ تو پوری ایکشن مووی تھی اور جو مقسم عادی ہی ہے عادی ہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ بے وفا ہے إِنَّ الْإنسَانَ لِرَبِّهِ دَكَنُوت یہ سارے سین میں گھوڑا جو ہے نا وہ باقی جانوروں سے مختلف کوئی اور جانور آکے خطرہ دیکھے گا کس طرف جائے گا دوسری طرف جائے گا یہ گھوڑا اپنے مالک کی وجہ سے صبح صبح اپنی موت کی طرف پوری سپیٹ سے بھاگ رہا ہے پوری سپیٹ سے اور یہی نہیں وہ یعنی بسیکلی خودکشی ہے اس گھوڑے کے لیے اگر کوئی نیزہ لگے گا تو پہلے سوار کو نہیں لگے گا پہلے کسے لگے گا گھوڑے کو اور گھوڑا اپنی گردن جو ہے نا اس کی سب سے زیادہ ایکسپوز ہے اس کی گردن زیادہ ایکسپوز ہے سامنے پہلے گردن آتی ہے جو چیز آپ کی سب سے زیادہ ونوریبل ہوتی ہے جو زیادہ اس پہ حملہ جلدی ہو سکتا ہے وہ آپ چھواؤ کے رکھتے ہو لیکن اس کی گردن پہلے نکلتی ہے سامنے پھر وہ گھوڑا آگے موو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے اپنے مالک کے لئے اور اس مالک اور اس گھوڑا اگر کوئی گھوڑے کا مالک ہو اور وہ یہ پہلا سین سنے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہو تو گھوڑے کو ایسے پیار سے ییس عطلہ کہتے ہیں جیسے تم اس کے مالک ہو میں تمہارا مالک ہوں یہ تو تمہیں وفاداری دکھاتا ہے تم اپنے رب کو وفاداری بالکل نہیں دکھاتے انسان لربیہ لکنود اور اس پر وہ خود پوری ترہنگوا ہے انسان اس حقیقت پر خود پوری ترہنگوا ہے یا رب کیا عجیب تصویر کھیج کر ایک بات سکھائی جا رہی ہے کیسے ایسی آرڈینس کو جس نے یہ بات کبھی سوچنی بھی نہیں تھی اگر آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے وفادار نہیں ہوں کیا دوبارہ یہ شروع کر دیا خود با لیکن اگر ایکشن مووی سے بات شروع کی تو ہے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ تم وفادار نہیں ہوں او مائی گاڈ اس طرح سے اس کو ہٹ کیا ہے بندے کے ذہن کو جہاں سے وہ اس کی توقع نہیں رکھتا تھا اس حقبت میں میرے رزدیک اللہ تعالی علم شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہلے ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے کس چیز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کے کلچر میں کیا ہے پہلے وہ سمجھ لو پھر اس کا استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے کے لیے یعنی اس قرآن صرف اس قصے کی ہدایت نہیں دی جا رہی جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے کس طریقے سے بات بیان کی گئی ہے وہ فلسفہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس فلسفے کو ہر سوسائیٹی میں ہر کلچر میں استعمال کریں کہ اللہ کی بات اس سوسائیٹی تک کیسے پہنچے فیدانی سوسائیٹی تک کیسے پہنچے کس سٹائل سے پہنچے کونسی میڈیا سے پہنچے کونسی سٹوری ٹیننگ سے پہنچے یہاں پہ اللہ تعالی نے جو کریٹیویٹی ہے اس کا دروازہ کھول دیا ہمارے دیا سبسکرائب ناو تو لبینہ یوٹیوب چانل تو وچھتے ریسے اور مور گریٹ کونٹنٹ مستاد نورمان علی خان